پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو چار طرح کے بظاہر دنیا کے اندر اللہ کے غیر کے ساتھ انسان رشتے استوار کرتا ہے یا تو خونی رشتے ہوتے ہیں یا احسانی رشتے ہوتے ہیں یا نظریاتی رشتے ہوتے ہیں اور یا ایمانی رشتے ہوتے ہیں اور ان تمام رشتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ قائم میں رہنے والا ایک رشتہ ہے اور وہ ایمانی رشتہ ہے باقی سارے رشتے فنہ ہو جانے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی حسب نصب ہیں جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ قیامت کے دن سب کے سب ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کسی کا بیٹا ہوگا ہاں ایک رشتہ باقی رہے گا اور وہ ایمانی رشتے جو ہوں گے جو تقوی کی بنیاد پر رشتے ہوں گے ایمان اور تقوی کے جو رشتے ہوں گے یہ باقی رہیں گے اور میں نے بتایا کہ ایمان اور تقوی والے جو رشتے ہیں اس سے مطروب اللہ ہوتا ہے اللہ کے غیر نہیں ہوتا باقی تمام رشتوں میں اللہ کے غیر ہوتا ہے اگر ایک بیٹا باپ ماں کی خدمت کرتا ہے یہ سوچ کے میری ماں ہے ایک بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے میرا خون اس کا خون اندر جوش مارتا ہے یہ خونی رشتے ہیں تو خونی رشتوں کی وجہ سے انسان دنیا میں بہت کوئی نباتا ہے اس طریقے سے احسانی رشتیں محسن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ یہ سوچ کہ یہ میرا محسن مجھ پہ احسان کیا لہذا احسان کا بدلہ احسان دینا ہے اسی طریقے سے جو نظریاتی رشتیں ہیں بھی میرے جماعت کا آدمی ہیں ہم نے ایک اکٹھے حلف لے رکھا ہے ہم جماعت کے کاز کے ساتھ مخلص رہیں گے لہذا ہمارا جماعت کا آدمی لہذا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں بھلے وہ سچا یا جھوٹا ہے تو گویا کہ دنیا کے یہ باقی تینوں رشتیں اس نیت سے انسان نباتا ہے لیکن ایمانی رشتیں صرف اور صرف اللہ کے لئے نباتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی یہ اس لئے میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کو مانتا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اسی اللہ کو یہ مانتا ہے جس محبوبت کے ساتھ میں جھکتا ہوں اس کے سامنے یہ بھی جھکتا ہے جس اللہ کو میں پکارتا ہوں اس کو یہ بھی پکارتا ہے تو گویا کہ شب و روز کی زندگی اندر میں جس طریقے سے اپنے اللہ کے ساتھ وابستا ہوں یہ بھی اسی اللہ کے ساتھ وابستا ہے لہذا ہماری منزل چونکہ ایک ہے اس لئے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں یہ ایمانی عشتیں تو نبی نے فرما دیا کہ سارے عشتناتیں ختم ہو جائیں گے دنیا کے جتنے حسب نصب آخرت میں ختم ہو جائیں گے اللہ نصبی و حسبی لیکن فرمایا صرف میرا نصب باقی رہے گا جو آلِ رسول ہیں سید ہیں نبی کے اولادوں اور نصبوں میں سے ہیں فرمایا ان کا نصب باقی رہے گا کہ ان کو میرے نصب سے فائدہ شاید وہاں آخرت میں پہنچے گا لیکن دنیا کے اندر آپ کے آپس کے جو رشتے داریاں وہ ساری کی ساری فرہ ہو جائیں گے ایک رشتے داریاں باقی رہیں گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داری تب ہی تو حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں جا کر شادی کی حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی سے جبکہ وہ چھوٹی عمر کی ہیں اور آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں مجھے اب شادی بیعہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے نبی کی یہ حدیث جب سے سن رکھی ہے کہ سارے حسب نصب دنیا کے آخرت میں ختم ہو جائیں گے لیکن میرے ساتھ جس کی رشتے داری ہوگی یہ رشتے داریاں قائم رہیں گی میں نبی کی اس رشتے داری کو حاصل کرنے کے لیے شادی کی ہے تاکہ کل روز قیامت میں نبی کی حسب نصب کی وقت ان کے ساتھ رہوں دیکھو انٹینشن انٹینشن نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے آج اگر بڑا نوجمان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی انٹینشن کیا ہے وہ سوچتا ہے کہ نوجمان لڑکی دو شیدات شادی کرتی ہے اپنے یہ خواہشات پوری کرنی ہیں بات ہماری انٹینشن یہیں گھومتی ہے لیکن عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ وہ کہاں سوچ رہے ہیں کہاں میں اس لئے کرنا ہوں تاکہ میری رشتے داری حضرت علی مرتضار عزی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے رو گئے ہیں تو آخرت میں نبی نے فرمایا سارے نصب ختم ہو جائیں گے رشتداریاں ساری فنہ ہو جائیں گی صرف میری رشتداریاں قائم رہیں گی تو میں یہ چاہتا ہوں کل روز قیامت میں اٹھوں تو رسول اللہ کے رشتداروں میں میرا نام بھی ہو تو دیکھو تو ایمانی رشتے قائم رہنے والے باقی سب فنہ ہونے والے اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے ایمانی عشتوں کی بنیادوں پر معاملات کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی عمل کو زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشی کر دیتے ہیں